جنوبی پنجاب کے علاقے زلہ لودھران چک 53 ایم سے تعلق رکھنے والے 22 سالہ زبیر بلوچ اور ان کے 19 سالہ بھانجے ابو بکر بلوچ بھی ان نو بدنصیب پاکستانیوں میں شامل ہیں جن کو ایران کے شہر ساروان میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا سبیر اور ابو بکر بطور موٹر سائیکل میکینک ساروان کی ایک ورک شاپ میں کام کرتے تھے ان کی لاشوں کو جمعے کی صبح پاکستان لیا گیا اور اہلِ علاقے کی آہوں اور سسکیوں میں سپردے خاک کیا گیا مقتولین کے چچہ سعید خان بلوچ کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب میں روزگار کے کم مواقع ہونے کی باعث دونوں ایران گئے وہاں دونوں ایک ورک شاپ میں میکینک تھے ان کے گھر کے مالی حالات بہت تنگ ہیں علاقے کے نمبردار محبوب احمد خان بلوچ نے وائیس پیکے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مقتولین مجبوری میں محنت مزدوری کی گھر سے ایران گئے دونوں مقتولین اپنے گھروں کے واحد کفیل اور معاشی نگبان تھے حکومت کو چاہیے ان خاندانوں کی کفالت کے لیے مہانہ وظیفہ مقرر کریں مقتولین اور اہل علاقہ کی طرف سے تدفین کے موقع پر کسی بھی اہم سرکاری شخصیت کی جنازے میں شرکت نہ کرنے پر غم و غصے کا ادھار کیا گیا اور حکومت سے مقتولین کی داد رسی کا مطالبہ کیا گیا آپ کی خبر آپ کی آواز